بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سیوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں یقیناً اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے یعنی جہنم میں اعلی کتاب کے منکرین ہی نہیں جائیں گے بلکہ دیگر تمام کفار کا ٹکانہ بھی جہنم ہی ہے یہ جہنم کے عذاب کی سکتی تسلسل اور دوام کا بیان ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول بعض آثار میں بتایا گیا ہے کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سیکھڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی اور مسند احمد کی روایت کی روح سے جہنمی جہنم میں اتنے فربا ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لوہ سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت جتنا ہوگا ان کی کھال کی مٹائی ستر بالشت اور دار اہد پہاڑ جتنی ہوگی وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْقِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَ لَهُمْ فِيهَا عَذْوَاجٌ مُتَحْرَتٌ وَنُدْقِلُهُمْ ذِلَّا زَلِيلًا اور جو لوگ ایمان لائے اور شاہستہ عمال کیے ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہریں ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے لیے وہاں صاف ستری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جواب دی جواب دی نعمدیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے لیکن وہ اہل ایمان جو آمان سالحہ کی دولت سے مالا مال ہوں گے جعلن اللہ منہم اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ آمال سالحہ کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے ایمان عمل سالح کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے پھول ہو مگر خوجبو کے بغیر درقت ہو لیکن بے سمر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خیر القرون کے دوسرے مسلمانوں نے اس نکتے کو سمجھ لیا تھا چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل امال سالحہ سے مالا مال تھیں اس دور میں بے عمل یہ بدعملی کے ساتھ ایمان کا تصور ہی نہیں تھا اس کے برعکس آج ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام رہ گیا ہے امال سالحہ سے دعوے دار ان ایمان کا دامن خالی ہے حدان اللہ تعالی اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے عمل کرتا ہے جو امال سالحہ کی زیل میں آتے ہیں مثلا راست بازی امانت و دیانت ہمدردی و غم گساری اور دیگر اخلاقی خوبیاں لیکن ایمان کی دولت سے یہ محروم ہے تو اس کے یہ امال دنیا میں تو اس کی شہرت و نیک نامی کا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی بارغام میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے جو اچھے عمال کو اندللہ بار آور بناتا ہے بلکہ صرف اور صرف دنیاوی مفادات یا قومی اخلاق اخلاق و آدات ان کی بنیاد ہے گھنی گہری عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں جس کا ترجمہ میں پوری راہ سے تعبیر کیا گیا ہے ایک حدیث میں ہے جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار سو سال بھی اسے تیہ نہیں کر سکے گا یہ شجرت الخلد خلد ہے مذنب احمد جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو پچپن واصلہ فی البخاری کتاب باد الخلق باب نمبر آٹھ ماجہ فی صفحہ الجنت جنتا و انہا مخلوقا اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّلْ اَمَانَاتِ اِلَىٰ اَحْلِهَا وَإِذَا حَقَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَعْقُمُوا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعْدُكُمْ بِهِ اِنَّ اللَّهَ قَانَ سَمِيعًا سَمِيعًا بَصِيرًا اللہ تعالیٰ تمہیں تاقیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو لیکن ان وہ بہتر چیز ہے جس کی سنسیت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے بے شخص اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے اکثر مفسرین کے نزدی کی آیت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی شان میں جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے درمان و قلید قلید و بردار چلے آ رہے تھے نازل ہوئی ہے مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو تواف وغیرہ کے بعد تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ جو صلحہ حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا یہ تمہاری چابیاں ہیں آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے ابن قصیر آیت کا یہ سبب نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں دونوں کو دونوں کو تاقید ہے کہ امانتیں انہیں پہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں ہیں اس میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی ہوں ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ یہ باعفاظت اندل طلب لوٹا دی جائیں دوسرے عہدے اور مناسب اہلے لوگوں کو دیے جائیں محض سیاسی بنیادی یا نسلی و وطنی بنیاد یا قرابت و خاندان کی بنیاد یا کوٹا سسٹم کی بنیاد پر عہدہ و منصب دینا اس آیت کے خلاف ہے اس میں حکام کو بطور خاص عدل انصاف کا حکم دیا گیا ایک حدیث میں ہے حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ظلم کا ارتقاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کی حوالے کر دیتا ہے سنن ابن ماجہ کتاب الاحکام یعنی امانتیں اہل لوگوں کے سبرت کرنا اور عدل انصاف مہیا کرنا یا ہیواللزین آمنوا عطی اللہ و عطی الرسول و اولی الامر منکم فان تنازاتم فی شیئن فردوہو الاللہ والرسول انکنتم تکمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تعویل اے امان والو فرما برداری کرو اللہ تعالی کی اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالی کی طرف اور رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر اور بائدبار انجام کے بہت اچھا ہے اول الامر اپنے میں سے اختیار والے سے مراد بعض کے نزدیک امراء و حکام اور بعض کے نزدیک علماء و فقہ ہیں مفہوم کے ادباع سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اصل طاقت تو اللہ تعالی ہی کی ہے کیونکہ علا علا لہ الخلق والعمر العراف چوون خبردار مخلوق بھی اسی کی ہے حکم بھی اسی کا ہے ان الحکم اللہ للہ یوسف چالیس حکم صرف اللہ ہی کا ہے لیکن چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالد منشا الہی الہی ہی کا مظہر اور اس کی مرضیات کا نماندہ ہے اس اس لئے اللہ تعالی نے اپنے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بھی مستقل طور پر واجب العطاعت قرار دیا اور فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت دراصل اللہ کی عطاعت ہے مَيُّتِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَى اللَّهِ النِّسَا اسی جس نے رسول کی عطاعت کی اس نے اللہ کی عطاعت کی جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی اسی طرح دین کا ماخذ ہے جس طرح قرآنِ قریم تاہم امراء و حقام کی عطاعت بھی ضروری ہے کیونکہ وہ یا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا نفاذ کرتے ہیں یا امت کی اجتماعی مسالے کا انتظام اور نگداش کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ امراء و حقام کی عطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ علی الاطلاق نہیں بلکہ مشروط ہے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کے ساتھ اس لئے عطی اللہ عطی اللہ کے بعد عطی الرسول تو کہا کیونکہ یہ دونوں عطاعتیں مستقل اور واجب ہیں لیکن عطی اول الامر نہیں کہا کیونکہ اول الامر کی عطاعت مستقل نہیں اور حدیث بھی حدیث میں بھی کہا گیا لا طاعت لمخلوقی فی معصیت الخالق وقال الالبانی حدیث سعی مشکات مشکات نمبر چھتیس چھتیس چھانوے فی لفظ لمسلم لا طاعت فی معصیت اللہ کتاب الامارات باب وجوب طاعت الامر فی غیر معصیت حدیث نمبر اٹھارہ سو چالیس اور انما انما اتاعت فی المعروف صحیح بخاری کتاب الاحکام باب نمبر چار اسمع وطاعت للامام ما لم تقن تقم معصیت معصیت میں عطاعت نہیں عطاعت صرف معروف میں ہے یہی حال الموفقہ کا بھی ہے اگر اول الامر میں ان کو بھی شامل کیا جائے یعنی ان کی عطاعت اس لئے کرنی ہوگی کہ وہ اللہ اور رسول کے احکام اور فرمداد بیان کرتے ہیں اور اس کے دین کے طرف ارشاد و ہدایت اور نمائی کا کام کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ علماء و فقہ بھی دینی امور و معاملات میں حکام کی طرح یقینا مرجع عوام ہیں لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ عوام کو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی بات بتلائیں لیکن اگر وہ اس سے انحراف کریں تو عوام کے لئے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے بوجتے ان کی اطاعت کرنا سخت معصیت اور گناہ ہے اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن کریم اور الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے مراد اب حدیث رسول ہے یہ تنازیات کے ختم کرنے کے لئے ایک بہترین حصول بتلا دیا گیا ہے اس حصول سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی تیسری شخصیت کی اطاعت واجب نہیں جس تکلید شخصیت تکلید مہین کی قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو واجب قرار دے رکھا ہے اور اسی تیسری اطاعت نے جو قرآن کی اس آیت کے سری مخالف ہے مسلمانوں کو امت محمد متحدہ کی بجائے امت منتشرہ بنا رکھا ہے اور ان کے اتحاد کو تقریبا ناممکن بنا دیا ہے کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس اس پر ان کا ایمان ہے وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَقْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُزِلَّهُمْ ظَلَالَ ظَلَالَ الْلَمْ بَعِيدَ پر ان کا ایمان لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بھیکا کر دور دور ڈال دے وَاِذَكِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَاِلَى الرَّسُولِ رَعَى رَعَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ ان کا سُدُودَ ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہ نازل کردہ کلام کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے مو پھیر کر رکے جاتے ہیں یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کے بجے سرداران یہودیہ سرداران قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے تاہم اس کا حکم عام ہے اور اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو کتابوں سنت سے عراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لئے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں ورنہ مسلمانوں کا ہاتھ تو یہ ہوتا انما کانا قول المؤمنین اذا دعو اللہ ورسولہ لیاکما بینہم ایقول سمینہ واتانہ ان نور اقابن کہ جب انہیں اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلائے جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سمینہ واتانہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَاُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب ہیں فَقَيْفَ اِذَا عَسَابَتْخُمْ مُسِيبَتْخُمْ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ سُمَّ جَاؤُقَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اِنْ عَرَدْنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادت صرف بھلائی اور میل ملاب ہی کا تھا یعنی جب اپنے اس کرتوت کی وجہ سے عطابِ الٰہی کا شکار ہو کر مصیبتوں میں فستے ہیں تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں وہاں انصاف ملے گا بلکہ مقصد صلح اور ملاب کرانا تھا یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے آپ ان سے چشم پوشی کیجئے انہیں نصیت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم ان کے دلوں کے تمام بیدوں سے واقف ہیں جس پر ہم انہیں جزا دیں گے لیکن اے پیغمبر آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے اور واض و نصیت اور قول و بلک کے ذریعے سے ان کے اندر کی اطلاع کی کوشش جاری رکھیے جس سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو افوہ درگزر واض و نصیت اور قول و بلک کے ذریعے سے کی ناکام بنانے کی صحیح کی جانی چاہیے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْا أَنَّهُمْ اِذَا اِذَا ظَلَّمُوا أَنفُسَخُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَقْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَقْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ ہم نے ہر ہر رسول کو صرف اسی لئے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے خم سے اس کی اتفروا برداری کی جائے اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لئے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے مغفرت کے لئے بارگاہ الہی میں ہی توبہ استغفار ضروری اور کافی ہے لیکن یہاں ان کو کہا گیا ہے کہ پیغمبر وہ تیرے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور تو بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرتا یہ اس لئے کہ چونکہ انہوں نے نئے فصل خصومات جھگڑوں کے فیصلے کے لئے دوسروں کی طرف رجوع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفاف کیا تھا اس لئے اس کے ازالے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی تاقید کی فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُقْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُونَ يُحَقِّمُوا كَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّا لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِكِمْ هَرَجَمْ مِمَّا قَزَيْتَا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سو قسم میں تیرے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں اور ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں اس آیت کی شان نزول میں یہودی اور مسلمان کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے جو بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کروانے گیا جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان کا سر کلم کر دیا لیکن سندن یہ واقعہ صحیح نہیں ہے جیسا کہ ابن قصیر نے بھی وضاحت کی ہے صحیح واقعہ ہے جو اس آیت کے نزول کا سبب ہے جو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات تھے اور ایک آدمی کا کھیت کو سراب کرنے والے نالے کے پانی پر جھگڑا ہوا ہو گیا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت حال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ اتفاق صحیح رضی اللہ عنہ کے حق میں تھا جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس لئے کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپی ذات پھوپی ذات ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی صحیح بخاری تفسیر صورت النساء آیت کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات یا فیصلے سے اختلاف تو کجا دل میں انقباز بھی محسوس کرنا ایمان کے منافع ہے یہ آیت بھی منکرین کی حدیث کے لئے تو ہے ہی دیگر افراد کے لئے بھی لمحہ فکریہ ہے جو قول ایمام کے مقابلے میں صحیح حدیث صحیح سے انقباز ہی محسوس نہیں کرتے بلکہ یا تو کھلے لفظوں میں اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں یا اس کی دوراز کا دورازے کار تعویل کر کے یا سکا راویوں کو ضعیف باور کرا کر مسترد کرنے کی مضموم سعی کرتے ہیں اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے ہیں کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی محسوس ہے ہم لوگ بجا لاتے اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیت کی جاتی ہے تو یقینا یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے آیت میں انہی نافرمان قسم کے لوگوں کی جبلت ردیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا اور قتل کر دیا اپنے گھروں سے نکل جاؤ قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کر سکے تو اس پر عمل کس طرح کر سکتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان کی بابت فرمایا ہے جو یقینا واقعات کے مطابق ہے مطلب یہ ہے کہ سکت حکموں پر عمل تو یقینا مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ وہ شفیق اور مہربان ہے اس کے حکامات بھی آسان ہیں اس لیے اگر وہ ان حکموں پر چلے جن کی ان کو نصیت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہو کیونکہ ایمان عطاعت سے زیادہ اور معاصی سے کم ہوتا ہے نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا اور بدی سے بدی متولد ہوتی ہے یعنی اس کا راستہ کشادہ اور آسان ہوتا ہے وَعِذَلْ لَعَاتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّ عَجْرًا عَزِيمًا اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں وَعِذِيمًا عَزِيمًا وَلَا حَدَيْنَاهُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور یقیناً انہیں رائرات دکھا دیں وَمَيُّتِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْ عَمَلَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَاہَسُنَا اُولَائِكَ رَفِيقًا اور جو بھی اللہ تعالی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے اور ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالی نے نام کیا ہے جیسے نبی وصدیق وشہید اور نیک لوگ یہ بہترین رفیق ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کا صلح بتلایا جا رہا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے المرء مآمن احب صحیح بخاری کتاب العداب باب نمبر ستانویں علامات حب اللہ عزوجل مسلم کتاب البروس سلطہ والعداب باب العمر ما من احب حدیث نمبر سولہ سو چالیس آدمی انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی حضرت انت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہم کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی اتری خوشی کبھی نہیں ہوئی کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے اس کی شان نزول کی روایات میں بتایا گیا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا کہ اللہ تعالی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عالی مقام اطاف فرمائے گا اور ہمیں اس سے فروتر مقام ہی ملے گا اور یوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت و دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت اتار کر ان کی تسلی کا سامان فرمایا ابن قصیر بعض صحابہ رضی اللہ عنہ ہم نے بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کی درخواست کی اس علو کا مرافقت کا فی الجنہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قصص سے نفلی نماز پڑھنے کی تاقید فرمائی وفا انی وفا انی علا نفسی کا بکسرات سجود صحیح مسلم کتاب السلاة باب فضل السجود والحض علیہ حدیث نمبر چار سو اٹھاسی پس تم کسرات سجود کے ساتھ میری مدد کرو علاوہ ازنی ایک اور حدیث میں التاجر صدوق صدوق قل امین معن نبیین والصدقین والشہدائی ترمیزی کتاب البیو باب ما جاء فیل تجار تسمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاہم راست باز امانت دار تاجر انبیاء صدقین و شہداء کے ساتھ ہوگا صدقیت کمال امان و کمال اطاعت کا نام ہے نبوت کے بعد اس کا مقام ہے امت محمدیہ میں اس مقام میں حضب ابو بکت صدق رضی اللہ عنہ سب سے ممتاز ہیں اور اسی لئے بالاتفاق غیر انبیاء میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ہیں صالح وہ ہیں جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کامل طور پر ادا کرے اور ان میں قوتا ہی نہ کرے یہ فضل اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالی جاننے والا موسیقی موسیقی